ہلو فرنڈز آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی پیاری سی ڈیزائن آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں یہ ڈیزائن بہت ہی آسان ہے all purpose ڈیزائنیں سبھی طرح کے پروجیکٹ پر اسے اپلائی کر سکتے ہیں ڈیڈی سویڈر جینڈ سویٹر بچوں کو سویٹر سبھی میں یہ ڈیزائن بہت اچھی لگے گی بہت آسان سی ڈیزائن ہے تو یہ اس کا دیکھے یہ back side یہ اس طرح سے ہے اور یہ اس کا front side ہے تو یہ ایک بہت ہی easy سی اور بہت ہی attractive سی ڈیزائن ہے توڑی کامن سی ہے لیکن اچھی لگتی ہے ڈیزائن تو آپ اسے چاہیں تو اپنے کسی بھی طرح کے پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آسانی سے بننے والی ڈیزائن ہے فندے میں پانچ بار بنیں گے ایک بار سیدھا ایک بار اُلٹا ایک بار سیدھا ایک بار اُلٹا اور ایک بار سیدھا تو اس طرح سے پانچ فندے ہم ایک فندے کا پانچ فندہ کر لیں گے پہلے سیدھا پھر اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا پھر سیدھا اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین پھر ایک فندے کا پانچ فندہ ایک دو تین چار پانچ پھر اس کے بعد فیسے ایک دو تین تین فندے اُلٹے فیسے ایک فندہ میں پانچ فندہ ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا تو پانچ فندے ہو گئے تو یہ ہماری ایک اُلٹا ایک اُلٹا اور ایک اُلٹی سٹیج کے فندہ تو یہ ہماری فرسٹ روہ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اُلٹی سائٹ پہ ہیں تو اُلٹی سائٹ میں ہمیں سارے فندے جو جیسے دکھائی دیں گے ویسے بنائے ہیں تو ہمارے پہلے فندہ سلپ کرنے کی بعد ایک فندہ سیدھا پھر پانچ فندے اُلٹے 1,2,3,4 تھوڑا دھیان سے بننا ہے کیونکہ فندے پار پار اسی میں بنے گئے ہیں چپکے ہیں پانچ فندے اُلٹے پھر تین فندہ سیدھا ایک دو تین تین فندہ سیدھا پھر پانچ فندہ اُلٹا ایک دو تین چار اور ایک پانچ فندے اُلٹے پھر تین فندہ سیدھا جو جیسے فندے دیکھ رہے ہیں اسی طرح بننا ہے جو اپنے ایک فندے کا پانچ فندہ بنایا ہوئے ہیں وہ اُلٹے سیدھ میں پانچ بار اُلٹا بنا جائے گا اب دو سلاحیاں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب تھرڈ رو فورت رو میں جو جیسے دکھائی دے رہا اُلٹے پہ اُلٹا ہو سیدھے پہ سیدھا تو اس کے لئے تین فندے فندہ سلپ کر کے ایک فندہ اُلٹا پانچ فندہ سیدھا پانچ فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا تین فندہ اُلٹا پھر پانچ فندہ سیدھا پھر تین فندہ سیدھا ساری تین فندہ اُلٹا پانچ فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا پانچ فندہ سیدھا یہ سارے پندے اس طرح سے بھن لیے جائیں گے اس کے بعد اُلٹی سائیڈ میں بھی اسی طرح سے جو جیسے دکھ رہا ہے ویسے بنانا ہے ایک فندہ سیدھا پانچ فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا پانچ فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا پانچ فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا پانچ فندہ اُلٹا یہ ہمارے فندے اس طرح سے چار سلائی ہماری ہو گئی اب یہ رو فیفت پہ ہیں تو رو فیفت میں ہمیں فندے گھٹانے ہیں فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے اب دو فندے کا ایک فندہ کریں گے بیک لوب سے دو فندے کا ایک فندہ پھر ایک فندہ سیدھا بیچ کا پھر دو فندے کا ایک فندہ سامنے کی طرف سے اسی طرح یہ پانچ فندے کا تین فندہ کرنا ہے پھر تین فندے اُلٹے دو فندے کا ایک فندہ بیک لوب سے تین فندے کا سیم طریقے سے ہمیں ایک بار بیک لوب سے ایک بار سامنے کی طرف سے ابھی دیکھیں تین اُلٹا بیک لوب سے دو کہہ ایک پھر ایک سیدھا پھر دو فندے کا ایک فندہ سامنے کی طرف سے ایک دو تین فندہ اُلٹا سامنے کی طرف سے پھر ایک الٹا اور ایک ایز سٹیچ کا فندہ تو یہ سلاحی کمٹیٹ ہو گئی یہ ہماری پھت رو تھی سکس رو ہمیں اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا تو اس سلائے میں ہمارے تین فندے اُلٹے تین فندے سیدھے ورائیں گے فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا تو یہ سلائے ہماری تین اُلٹی تین سیدھی تین اُلٹی تین سیدھی یہ ہماری سلائے جو سکس رو ہے اس میں ہمیں تین فندے اُلٹے تین فندے سیدھے بھنے ہیں تین اُلٹا تین سیدھا پھر ایک ایج سٹچ کا فندہ اس طرح سے یہ ہماری سلائے کمپلیٹ ہو گئی اب ہماری رو چھے سلائیاں ہو چکی ہے سیونت رو فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے یہاں پر اس کے بعد ہمیں تین فندے کا ایک فندہ کرنا ہے تو فندہ دیکھیں کیسے کریں گے ایک فندہ سلپ کریں گے دو فندے کا ایک فندہ کرنے کے بعد آگے کے فندے کو اتار دیں گے اب ایک فندہ اُلٹا اُلٹے فندے میں تین بار ہم پانچ فندے بنائیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر ایک اُلٹا پانچ فندے بنائیں گے اُلٹے میں سے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا یہ پانچ فندے ہو گئے پھر ایک اُلٹا پھر ایک تین فندے کا ایک فندہ بنائیں گے پہلا فندہ ہم سلپ کریں گے دو فندے کا ایک فندہ کریں گے سلپ کیے ہوئے فندے کو ایک کیے ہوئے فندے پر سے اُتار دیں گے ایک اُلٹا اور ایک ایجسٹیس کا فندہ یہ ہماری سیدھا ہوا ہے آٹھمیں سلائی ہماری تین فندے جو ہم نے پیچھے جو فندہ تین کہک کیا ہے وہ سیدھا بنائیں گے تو اس طرح سے تین سیدھا پانچ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ بہت سمال سمال کے بنا ہے فندے چپکے ہوئے ہیں پھر تین فندے سیدھے پھر پانچ فندے اُلٹے جو فندے ہم نے ایک پانچ بنایا ہے وہ پورا فندہ اُلٹا بنا جائے گا ایک دو تین تین فندہ سیدھا پانچ فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ ایک فندہ سیدھا پھر یہ جو اُلٹا بنا تھا اسے بھی سیدھا تین فندے سیدھے ہو گئے ایک اُلٹا تو یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی آٹھ سلائیاں ہماری پوری ہو چکی ہے ایک یہاں ایک یہاں 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 ڈیزائن بن رہی ہے تو اب نائن تروں میں فندہ سلپ کریں گے تین فندے اُلٹے پانچ فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ پھر تین فندے اُلٹے پانچ فندے سیدھے اسی طرح سے پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا پانچ فندے سیدھے تین فندہ اُلٹا ہر بار یہی بنائیں گے پانچ فندے سیدھے اُلٹا اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا اب رو ٹین ہماری ہے اس میں بھی اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا بنانا ہے اس سلائی میں بھی اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا اس میں اُلٹا پانچ اُلٹا تین سیدھا اس کے سات کمپلیٹس سے nell�مک سےیدھا اس میں بھی اُلٹا سیدھے پہ سیدھے پہ سر سلائیاں ہو گئی ابرو 11 میں ہمیں فندے گھٹانے ہیں تو دو فندہ سلیپ کر کے اب یہ دیکھیں تین فندے سلیپ کر کے تین فندہ دو فندے کو پیک لوپ سے دو کا ایک سیدھا پھر دو فندے کا ایک فندہ کرنا ہے سامنے کی طرف سے پھر تین فندے اُلٹے پھر اس کے بعد دو فندے کو بیک لوپ سے دو کا ایک کرنا ہے پھر ایک فندہ سیدھا پھر دو فندے کا ایک فندہ بیک لوپ سے پھر ایک فندہ تین فندے اُلٹے اسی کو ہی بار بار ریپیٹ کرنا ہے جیسے ہم نے پچھلی بار بنایا تھا کی دو فندے سلیپ کر کے بیک لوپ سے دو فندے سامنے کی طرف سے کرتے ہوئے پانچ فندے کا تین فندہ کر دینا ہے تو یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی بار بی سلائی میں ہمیں اُلٹی پہ اُلٹا ہو سیدھے پہ سیدھا تو اس میں تین فندے اُلٹے تین فندے سیدھے ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری بار سلائیاں ہو جائے گی اُلٹے پہ اُلٹا ہو سیدھے پہ سیدھا بنتے ہوئے دوسرے اُلٹے پہ تین فندے سیدھے آئیں گے تین فندے اُلٹے آئیں گے مبارہ سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی اب ڈیزائن کی تھرٹین ترو اب یہ تین فندے کا ہمیں ایک فندہ کرنا ہے اور ایک فندے میں پانچ فندے بنانے ہیں تیر بھی سلائی میں ایک فندہ سلیپ کریں گے ایک فندہ اُلٹا اب دیکھئے ہمیں اس فندے میں پانچ فندے کرنے ہیں ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر ایک فندہ اسی طرح پانچ bour drie consumed بنا کے پانچ فندے کر لیے ایک فندہ اُلٹا پھر پھر ایک فندے میں سے پانچ فندہ سیدھا اُلٹا سیدھا اُلٹا اور سیدھا تو یہ پانچ فندے ہو گئے اب ایک فندہ اُلٹا اور پھر سے تین فندے کا ایک فندہ فندہ سلپ کریں گے دو فندے کا ایک فندہ کریں گے سلپ کیے ہوئے فندے کو دو فندے کے ایک فندے کے اوپر سے اُتار دیں گے پھر ایک اولٹا پھر دوسرے اولٹے فندے میں تین پانچ بار فندے پانچ بار بنیں گے پانچ فندہ بنائیں گے سیدھا اولٹا سیدھا پھر ایک فندہ اولٹا پھر تین فندے کا ایک فندہ فندہ سلپ کریں گے دو فندے کا ایک فندہ کریں گے اکلے فندے کا پھر اتارے ہوئے فندے کو بنے ہوئے فندے کے اوپر سے اتار کے تین کا ایک کر دیں گے کلٹا اور تین پندے میں پانچ پندے بنانا ہے سیدھا اولٹا سیدھا اولٹا سیدھا اور اس طرح سے پانچ پندے پھر ایک اولٹا اور ایک اجزدیص کا فندہ تو یہ ہماری صلائه کمپلیٹ ہو گئی اب اولٹی صلائی میں ہمیں سارے فندے اولٹے کے اولٹے اور سیدھے پہ سیدھے بنا لنے ہیں تین پندے اولٹے اور اولپندہ سیدھا بنا لینا ہے تو یہ ڈیس طرح سے ہماری ڈیزائن بن کے تیار ہوگی اسی طرح سے یہ دیکھئے جب ہم آگیا بنائیں گے تو ہماری ڈیزائن اس طرح سے بنائیں گی اُلٹی سے لائی میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ اُلٹے میں تین فندے سیدھے وہ لاسٹ بار جیسے بنائے تھا تو دیکھئے یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہوگی جب ہم زیادہ سی بنائیں گے تو آئی ہو کہ آپ کو ڈیزائن پسند ہوگی سمجھ میں آگئی ہوگی کیسے بنے گی اب مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں میں پھر کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گے آپ لوگوں کا میرا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ شکریہ بہت